بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کا بتاؤں گا کہ جو کڑک مرگی ہوتی ہے کڑک مرگی کہتے کسے ہیں اور مرگی کڑک ہونا کسے کہتے ہیں مرگی کڑک کب ہوتی ہے اور جب مرگی کڑک ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کا بتاؤں گا جب آپ کوئی بریڈر جوڑا لیتے ہیں جیسے آپ کے سامنے میرا یہ اسیل میل ہے یہ معاشرہ سے بریڈر میل ہے اسیل سندھی کا اور ساتھ اس کے تین مادائیں پھیڑ رہی ہیں اسیل کی جب اسیل یا کوئی بھی بریڈر میل اپنی فیمل کے ساتھ بریڈ کرتا ہے کراس کرتا ہے تو جو اس کی فیمل مرگی ہوتی ہے وہ میل کے کراس کی وجہ سے انڈے دیتی ہے اور وہ جو انڈے ہوتے ہیں انہیں فرٹائل کہتے ہیں فرٹائل ایکس فرٹائل ایکس وہ ہوتے ہیں جو آپ انڈوں سے چوزے نکلوانے کے کام آپ کے آتے ہیں تو فرینڈز وہ جو فرٹائل ایک ہوتے ہیں آپ انہیں سٹور کرتے ہیں مختلف طریقے ہیں سٹور کرنے کے وہ میں آپ کو پھر کسی دن بتاؤں گا کسی اور ویڈیو میں اور جب آپ ان مرگیوں کے انڈوں کو سٹور کرتے ہیں تو مرگی جو ہوتی ہے دس سے بارہ انڈے دیتی ہے اور دس سے بارہ انڈے دینے کے بعد مرگی خانے میں کسی بھی کونے میں پر پھولا کر بیٹھ جاتی ہے پھول کر بیٹھ جاتی ہے اور مرگی کی جو طبیت ہوتی ہے وہ چچڑی ہوتی ہے اور وہ انڈے دینے بند کر دیتی ہے تو ان علامات کو سمجھتے ہوئے آپ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ مرگی کھڑک ہو گئی ہے اور پھر فرنس آپ اس مرگی کو کھڑک پہ بڑھاتے ہیں کسی خاص جگہ پر جو بھی آپ چاہیں اور جو سے انڈے مرگی نے دیے ہوتے ہیں آپ ان انڈوں کو مرگی کے نیچے رکھتے ہیں اور مرگی ان انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے اور پھر اکیس دن تک مرگی ان انڈوں پہ بیٹھتی ہے صرف دانہ پانی کھانے کے لیے وہاں سے اٹھتی ہے اور واپس انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے اور اکیس جن کے لمبے پیریڈ کے بعد ٹائم کے بعد انڈوں سے پیارے پیارے چوزہ نکلتے ہیں اور وہ چوزے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کس نسل کا پیر تھا میں آپ پر دکھاتا ہوں میرے پاس یہ دیکھیں یہ مرگی کھانا ہے میرا یہ میں نے برب لگایا ہوا ہے سردیاں ہیں اس برب کی وجہ سے انہیں گرمائش ملتی ہیں اور اگر آپ آگے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ مرگی میری ماشرہ سے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے کڑک ہوئی ہے اگر میں اس مرگی کے پاس جاؤں گا فرنز دیکھیں تو یہ دیکھیں تو فرنز آپ دے سکتے ہیں کہ یہ مرگی اس طرح انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اگر میں اس کو چھےڑوں گا دیکھیں فرنز یہ پھول جاتی ہے اور غصے میں آجتی ہے اس نیچر کو کہتے ہیں کڑک ہونا اور آپ دے سکتے ہیں کہ اس نے اپنے نیچے انڈے رکھے میں ہیں اور آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو باقی سے میرے پاس پیر کھڑے ہیں مرگیوں کے اس سے الگ اس کیج کے اندر بند کیا ہوا ہے تاکہ مرگی سکون سے انڈوں پہ بیٹھ سکے اگر میں اس کو نیچے کہیں کونے میں بٹھا جاتا ہے انڈوں پہ تو باقی جو مرگیاں مرگاں ہیں وہ اسے تنگ کرتے اور اس کے انڈے توڑ سکتے تھے وہ لیکن فرنز آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ اس کو بڑھاتے ہیں کسی کیج میں تو دروازہ جو اس کا ہے اس کو آپ بند نہیں کریں گے کیونکہ مرگی اپنی مرضی کے لحاظ سے اس کیج سے باہر آ کر یہ پانی اور یہ دانہ کھانے آئے گی جب اس کا من ہوگا اور فرنز اکیر دن کے بعد مرگی کے انڈوں کے اندر سے چوزہ نکلیں گے اور جو مرگی ہیں ان چوزوں کو یہ مرگی پا لے گی ڈیڑھ سے دو ماہ تک اور ڈیڑھ سے دو ماہ کے بعد مرگی بھول جاتی ہے کہ یہ چوزے اس کے بچے ہیں پھر وہ ان کو اپنے سے دور کر جاتی ہے اور اس کے بعد مزید انڈے دینے کی طرف وہ آ جاتی ہے تو فرنز امید ہے میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں سمجھایا ہوگا یہ سب کچھ اور فرنز جب آپ مرگی کے انڈوں پر بٹھائیں تو نیچے کوئی بچھالی کا استعمال کیجئے گا جیسے میں نے توڑی رکھی ہوئی ہے تاکہ جب مرگی انڈوں بیٹھے تو اس کو سوفٹ جگہ ملے بیٹھنے کی انڈے ٹوٹے نہ اور فرنز یہاں پہ میں آپ کی معلومات میں اداثہ کرتا چلوں کہ سب مرگیاں ہر نسل کی مرگی کھڑک نہیں ہوتی چندیں نسلیں ہیں جیسے اسیل نسل ہوگی یہ کھڑک بھی ہوتی ہے اور اپنے بچے بھی خود پالتی ہے تو فرنز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کو ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اس ویڈیو کو چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ